السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ابیس بھی خیریت سے انتبیٹ ٹھیک ہے ابیس بھی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا یہی محمد قاسم بھائی کے حوالے سے اور میں آپ لوگوں کو دیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ شخص مستقبل میں امام مہدی ہے انشاءاللہ والعزیز اچھا سینئے ہوا سب سے پہلے کہ میں ایک دفعہ رات کو موبائل یوز کر رہا تھا اور آپ کی ویڈیو آئی پہلی دفعہ دل سے بچپن سے دعائیں کرتا تھا اللہ سے کہ اللہ پاک امام مہدی کے لشکر میں رکھئے گا اور اسی طرح علماء اکرام کے بیانات جیسے ڈاکٹر اسٹار احمد صاحب ہے پیز الفکار احمد نقشبندی صاحب ہیں ان کے بیانات بھی سننے کی توفیق دیا اللہ نے بھرپور تو پہلی دفعہ جب میں نے اس رات کو پہلی دفعہ جب میں نے امام مہدی ڈالا یوٹیوب پہ تو آپ کی ویڈیو آئی میرے پاس اس کا جو تھم نیل تھا وہ کچھ ایسا تھا کہ this person will find امام مہدی کچھ ایسے کر کے میں نے کہا دیکھتے ہیں کیا مجھے نہیں پتا تھا محمد قاسم بھئی کون ہے آپ کون ہے کیا چل رہا ہے مجھے کچھ علم نہیں تھا اس چیز کا میں نے کبھی کوئی خواب پڑے ہوئے تھے ریڈنگ کی تو بیسے میری حیبٹ نہیں ہے تو نہیں پڑے تھے فیر وہ ویڈیو میں نے پلے کی تو جیسے ویڈیو چل رہی تھی چل رہی تھی تو اتنے میں اچانک مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا میرے ساتھ اچانک اللہ پاک نے دل میں ایسی دعا ڈالی جو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کی گئی تھی وہ ایسا ہوا کہ ہمارا تو یہی کانسٹ تھا جو علمہ کرام سے سنا ہوا تھا کہ ایک شخص مدینہ سے بھاگے گا مکہ کی طرف جو کہ بلکل صحیح حدیث ہے اس میں کوئی دعا ہی نہیں ہے لیکن اس وقت ایسی اللہ پاک نے دعا ڈالی وقت تہنی کیا چیز ذہن میں آئی وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ ایک دفعہ امام مہدی کا چہرہ دکھا دے بس تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو جائے تو ویڈن ٹو ٹو ٹری سیکنڈ مجھا آپ پڑھتا ہے آپ نے بولا محمد قاسم اب میں ایک دم ڈر گیا اگلی سیکنڈ میں میں نے آپ کی ویڈیو پاوز کیا میں نے اللہ سے دعا کہ یا اللہ ہر قسم کے فتنے سے ہر قسم کے آفات سے ہر قسم کے دجالی شیطانی فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما اللہ کمی بسمہ فرما اب ایکزیکٹ ورڈنگ تو یاد نہیں ہے بہت میں نے اس طرح کچھ کہا تھا خیر لیکن مجھے ایک دل میں وہ ہو گئی کہ رادی رات کا پہر ہے کیا پتہ مقبولیت کا وقت ہو تو یہ دعا آئی کیسے میرے اندر سے بڑی کشمہ کشمہ تھا خیر اللہ پاک نے دعاوں کا سلسلہ بڑھایا توفیق دی محمد یعظم نے کی ویڈیوز دیکھی اب مجھے بندہ پرسنلی بڑا ہونس لگا جب آپ نے وہ نشان دہی کی کہ ناک بلکل کھڑی ہے ماتھا بلکل پوشادہ ہے تو اس چیز نے مجھے اور تھوڑا سا مضبوط کر دیا اس طرف خیر اب تقریباً اللہ نے جب دعاوں کا توفیق دی دعاوں کا سلسلہ چالی ہوا تو قریباً میرے خال سے یاد پڑھتا ہے مجھے تین ہفتے بعد غالباً پہلا خواب آئے اس میں میں دیکھتا ہوں کہ میں جا رہا ہوتا ہوں لہور کی گلیاں میں مجھے خواب میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے اور جب میں اچانک دیکھتا ہوں محمد قیاسم بھائی اور دو تین لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں محمد قیاسم بھائی نے ریڈ کلر کی شیٹ پہنی ہوتی ہے اب میں پہچان جاتا ہوں خواب میں کیا یہ تو محمد قیاسم بھائی ہیں یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں اس طرح کر کے مجھے نا وائب جاری ہوتی ہے خواب میں میں جاتا ہوں ان کے پاس سلام دعا کرتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں پھر ہم دونوں اٹھتے ہیں کسی دکان میں جاتے ہیں چیز لینے اب انسسٹ کر رہے ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں پیسے دوں گا میں کہتا ہوں نہیں میں پیسے دوں گا کیونکہ میرے ذہن میں تو یہی چل رہا ہوتا ہے یہ سید خاندان سے ہے خید اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے خدا نہ خواستہ کوئی بڑا بول اللہ نہ بلوائے اللہ کے فضل سے وہ دکاندار کو پیسے میں نے دے دیئے ٹھیک ہے اب ہم لوگ آکے جب واپس بیٹھیں تو اتنے میں محمد قاسم بھائی سے میں نے یہ پوچھا کیونکہ وہ چیزیں چل رہی تھی خواب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے میں نے کہا میرا دل یہ کر رہا تھا ان کو کراچی بلواؤں ان کے خدمت کروں صحیح اب میں نے یہ بولا میں نے کہا محمد قاسم بھائی یہ بتا ہے آپ کراچی کا بار ہے تو انہوں نے مجھے وہ جواب دیا جو میرے بلکل دماغ میں ہی نہیں تھا نا انہوں نے مجھے کہا میں مکہ جا رہا ہوں بس وہاں پہ درین پہلا والا درین وہاں پہ انڈ ہو گیا اب بھائی مجھے کشمہ کش ہو گئی پھر خیر اللہ پاک سے اور دعاوں کا سلسلہ چالو ہوا میں نے کہا مکہ کیوں جا رہے ہیں مدب ظاہر ہے بیت وغیرہ تو وہی پہ ہوگی نا ایک اور چیز مجھے جو ذہن میں پھر اللہ پاک نے ڈالی خیر دعاوں کا سلسلہ چلتا رہا اب دوسرا خواب جو اللہ پاک نے مجھے دکھایا وہ یہ ہوتا ہے میں محمد قاسم بھائی آپ ایک عمران بھائی ہیں جو کے ہلپرز میں سے ہیں طلحہ ایک میرا کزن ہوتا ہے وہ ابھی تک ہلپر نہیں ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے شاید یہ مجھے سمبولک دکھایا تھا کہ جو ایک آسٹریلیا والا ہلپر ہے طلحہ وہ ہو سکتا ہے اور ایک نظام لڑکا ہوتا ہے اور میرے خلال سے نوید وراتف ہوتا ہے ہم لوگ میرے آفس میں بیٹھے ہوتا ہیں پتہ محمد قاسم بھائی کہتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے کوئی پیخام آنے والا ہے ہم سب ویڈ کرتے ہیں محمد قاسم بھائی ایسے لیڑ جاتا ہے جیسے ہم نیند کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ دس بجے تک کوئی پیغام آنے والا ہے خیر دس بجے سے پہلی خواب میں میرے ایسے دکھا جاتا ہے کہ دس بجے سے پہلی پیغام آتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے قاسم میں نے تمہارے خواب پیدانا شروع کر دی ہیں اب بہت زلدی اللہ پاک آپ کو مدھو اللہ پاک ان کو فیم دے دیں گے شہرت دے دیں گے تو اس چیز نے مجھے بڑا مضبوط کر دیا پھر بیس میں ایسا ہے جب لوگوں سے بات کرنا شروع کی تو بہت سارے لوگوں نے ملامت کیا اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرو یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہو فلانا ڈمان کا خیر لیکن وہ دل میں جو ایک تھا نا ایک سیٹسفیکشن کیونکہ اس وقت مجھے آت پڑتا ہے میری دعا اللہ نے ایسی بڑھا دیتی کہ اللہ اگر یہ حق پر ہے نا تو ہمیں مضبوطی کے ساتھ استقامت دے دیں اور خدا نہ ہستا اگر یہ حق پر نہیں ہے ہم سب کو فتنے سے بچا تو بھی بری آنے جو کلیر بات ہے جو حق بات ہے وہ تو ہے خیر پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی تک شورٹ ویڈیو چل رہی تھی یہی لوگوں کے تانے سن سن کے میں بڑا اپسٹ ہوگی میں نے کہا لوگ کیا کہہ رہے ہیں نا مجھے تو ایک چھوٹ ویڈیو آئی اس میں ایک عالم صاحب ہوتا ہے وہ بھی رو رہے ہوتا ہیں اور جو شاگرد ہوتا ہے وہ بھی رو رہے ہوتا ہیں مولانا منظور احمد منگل صاحب کی ویڈیو تھی وہ ختم بخاری کی ایک وہ ہوتی ہے تقریب ہوتی ہے اس میں ظاہر آخری دن ہوتا ہے تو تعالیٰ بھا تعالیٰ بھا تعالیٰ بھا سارے رو رہے ہوتا ہیں اور اس وقت دل میں اللہ نے ایک دعا ڈالی میں نے کہا یا اللہ یہ تیرے کامیاب لوگ ہیں اگر ہم صحیح راہ پر ہیں نا تو ہمیں استقامت دے ورنہ اگر خدا نخواستہ ہم بٹک چکے ہیں یا اللہ ہم تیری جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے آپ مانے نہیں مانے within 10 to 20 or 30 seconds محمد کاشم بھائی کا میسج میری سکرین پر تو اب وہ پہلا میسج ہوتا تھا میں نے ان کو محسنیز کر کے بھول چکا تھا کہ میں نے کیا محسنیز کیا سلام دعا کے لئے ان کا پہلا ریپلا ہے میری سکرین پر میں ایک دم ہل گیا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہر چیز اتفاق نہیں ہوتی نا خیر پر اس کے بعد اور بھی اللہ پاک نے خواب دکھا تو میری گزارش ہے جو آپ کی جو ویورز ہیں سارے مجھے نیگیٹیف کومنٹس کرتا ہیں ٹویٹر بغیرہ پہ ان سے بری ریکویسٹ ہے دیکھو محمد قاسم بھائی تو نہیں دعویٰ کر رہے ہیں یہ تو سب سے بڑی نشانی امام مہدی کی کہ وہ دعویٰ کبھی بھی نہیں کریں گے اور وہ کبھی بھی فرنٹ پہ نہیں آتا ہے یہ تو لوگ جو دنیا بھر سے سے لوگوں کو خواب آئے ہیں جو انڈیا سے خاتون نے اپنا خواب شیئر کیا ہے دنیا بھر سے ہر ایک کو خواب میں اشارتاً بتایا گیا کہ یہ شخص مستقبل میں مہدی ہے تو میں سب کو یہ کہوں گا کہ جو مشرق کے جانب سے جب قائل نشان طلوع ہو جائیں تو جا کے اس لشکر میں شامل ہو جانا ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا یہ وہ مدینہ اور مکہ کا جو بیعت والا معاملہ ہے اس سے پہلے کی ہوگی نا حدیث میں وہ علا منشن ہے کہ وہ مشرق کے جانب سے انگیں مشرق میں پاکستان افغانستان آتا ہے تو بارل تھوڑی لمدی ہوگئے میں معذرت چاہوں گا لیکن یہ کہ یہ اس چیز پر غور کریں اللہ سے دعا کریں علامہ اکرام سے بھی یہی ریکوست کروں گا ہماری کافی علامہ اکرام سے بات ہوئی ہے تو علامہ اکرام بڑے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں میری مفتیان اکرام سے بات ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ کا فضل ہے انہوں نے مجھے کہا ایک نے بہت پہری بات کی انہوں نے بلا کہ اللہ کہہ رہے ایسا ہی سچ ہو جائے جسا کو خوابوں میں دکھا ہے لیکن دیکھو فتنے کا دور ہے آپ احتیاط سے کام لو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ریکوست چاہے کہ ان کے خوابوں پر غور کریں اور اللہ پاک ہم سب کو مکمل دن سمجھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جزا کر اللہ خیر